ہام میم السجدہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ہام میم یہ بڑے مہربان نہائیت رحم والے کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں خوشخبری دینے والا اور ٹرانے والا پس ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے اعراض کیا پس وہ نہیں سن رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں جن کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک ہجاب ہے پس تم اپنا کام کرو ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا میرے پاس یہ وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے پس تم سیدھے رہو اسی کی طرف اور اسی سے معافی چاہو اور خرابی ہے مشرکوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے ایسا عجر ہے جو موقوف ہونے والا نہیں کہو کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں بنایا اور تم اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو وہ رب ہے تمام جہان والوں کا اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دیں اور اس میں اس کی غزائیں ٹھہرا دیں چار دن میں پورا ہوا پوچھنے والوں کے لیے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھوان تھا پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں پھر اس نے دو دن میں اس کے ساتھ آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا اور ہم نے آسمان دنیا کچھ چراغوں سے زینت دی اور اس کو محفوظ کر دیا یہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے پس اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو کہو کہ تم کو اسی طرح کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عذاب آدھ اور سموت پر نازل ہوا جبکہ ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو وہ فرشتہ اتارتا پس ہم اس چیز کے منکر ہیں جس کو دے کر تم بھیجے گئے ہو آدھ کا یہ حال تھا کہ انہوں نے زمین میں بغیر کسی حق کے گھومنڈ کیا اور انہوں نے کہا کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے تو ہم نے چند منحوس دنوں میں ان پر سخت توفانی ہوا بھیج دی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوہ کن ہے اور ان کو کوئی مدد نہ پہنچے گی اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا تو ان کو عذابِ ذلت کے کڑکے نے پکڑ لیا ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرنے والے تھے اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے پھر وہ جدہ جدہ کیے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھانے ان پر ان کے آمال کی گواہی دیں گی اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی وہ کہیں گی کہ ہم کو اسی اللہ نے گویا ہی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے اور اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کے پاس تم لائے گئے ہو اور تم اپنے آپ کو اس سے چھپا نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تمہارے بہت سے ان آمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو اور تمہارے اسی گمان نے جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو برباد کیا پس تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے پس اگر وہ سبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے اور اگر وہ معافی مانگیں تو ان کو معافی نہیں ملے گی اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیئے تو انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز ان کو خوشنما بنا کر دکھایا اور ان پر وہی بات پوری ہو کر رہی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے بے شک وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے اور کفر کرنے والوں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب رہو پس ہم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بدترین بدلہ دیں گے یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی آگ ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا اس بات کے بدلے میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور کفر کرنے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کو دکھا جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہم کو کمرہ کیا ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈالیں گے تاکہ وہ زلیل ہوں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ثابت قدم رہے یقیناً ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی اور تمہارے لیے وہاں ہر چیز ہے جس کا تمہارا دل چاہے اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی کے طور پر اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو بڑا نصیب والا ہے اور اگر شیطان تمہارے دل میں کچھ وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو پس اگر وہ تکبر کریں تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ شب و روز اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں تھکتے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم زمین کو فرسودہ حالت میں دیکھتے ہو پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ اُبھرتی ہے اور پھول جاتی ہے بے شک جس نے اس کو زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے جو لوگ ہماری آیتوں کو الٹے مائنے پیناتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا جو کچھ چاہے کر لو بے شک وہ دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو جن لوگوں نے اللہ کی نصیحت کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی اور بے شک یہ ایک زبردست کتاب ہے اس میں باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے یہ حکیم اور حمید کی طرف سے اتاری گئی ہے تم کو وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے رسولوں کو کہی گئی ہیں بے شک تمہارا رب مغفرت والا ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی اور اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں کیا عجمی کتاب اور عربی لوگ کہو کہ وہ ایمان لانے والوں کیلئے تو ہدایت اور شفاہ ہے اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھاپن ہے یہ لوگ گویا کہ دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں اختلاف پیدا کیا گیا اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے تیہ نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شکمیں ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے جو شخص نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا اور جو شخص برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا اور تیرا رب بندوں پر سلم کرنے والا نہیں قیامت کا علم اللہ ہی سے متعلق ہے اور کوئی پھل اپنے خول سے نہیں نکلتا اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ چنتی ہے مگر یہ سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں وہ کہیں گے کہ ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی اس کا مدعی نہیں اور جن کو وہ پہلے پکارتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی صورت نہیں اور انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس کو تکلیف کے بعد جو کہ اسے پہنچی تھی اپنی مہربانی کا مسا چکھا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو اس کے پاس بھی میرے لیے بہتری ہی ہے پس ہم ان منکروں کو ان کے آمال سے ضرور آگاہ کریں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور جب ہم انسان پر فضل کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے کہو کہ بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو پھر تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو مخالفت میں بہت دور چلا جائے ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے اور کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے سن لو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں سن لو وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے